بسم اللہ الرحمن الرحیم دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے اپنا خاص کرم کریں اور آپ سب کی مشکلیں آسان کریں ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے مشکلوں کا حل اللہ رب العزت سے ہم نے اپنے ہر مشکل کا حل اللہ کے ذکر سے کرنا ہے اللہ کریم ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دیں طاقت دیں حمد دیں جب ہمیں کو مشکل پیش آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں تو آج کل ہر کوئی مشکل میں ہے اللہ کریم سب کی مشکلیں آسان کرمائیں اور اپنا خاص کرم کریں سب کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں چلتے ہیں وظیفہ کی طرف ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ نمازِ اثر کے بعد یا نمازِ مغرب کے بعد یا نمازِ عشاء کے بعد جیسے آپ کو آسانی ہو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی الگ کمرے میں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی نہ آئے آپ اکیلے بیٹھے ہوں آپ کا دیان صرف اللہ پاک کی طرف آپ نے اپنا دیان پوری طرح اللہ پاک کی طرف رکھنا ہے اور اکیلے نماز سے پارے ہو کے اکیلے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ بار یا پانچ پانچ بار یا سات سات بار درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے درمیان میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے یہ آپ نے تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے یہ وظیفہ اکیس دن کا ہے آپ نے اکیس دن بلا ناغہ پڑھنا ہے ایک ٹائم مقرر کر لیجئے جیسے آپ کو آسانی ہو تو آپ نے تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے اور اول آخر گیارہ بار یا سات بار ناغ بار آپ نے درودہ ابراہیم پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گیارہ دنوں کے اندر اندر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کیجئے اکیس دن تک بلا ناغہ کیجئے اس کے بعد آپ روز ایک ٹائم ایک تسبی کر لیجئے چائے فجر کی نماز کے بعد چائے عشاء کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری زندگی اس کی روٹین بنا لیجئے انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت خیر کریں گے اللہ پاک آپ ستی دروں میں خیر و برکت اتا کریں اللہ پاک آپ کو اپنی زمان میں رکھیں اللہ حافظ